اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سید اندل جانل آپ کی خدمت ہے حضرت ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل یہ ہے پاکستان دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں دردو صاحب حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آنے محمد پر میں نے آپ کو اپنے وی لاکھ میں دو دن سے بتانا تھا جیسی لیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا کہ انتہابات آٹھ ہکتوبر کو امنی کروانے ہیں انتہابات تیز اپل کو امنی کروا سکتے ہیں انتہابات ملتوی کیے میں نے کہا تھا کوئی ایک استیفہ سکتا ہے کسی ایکی قربانی ہو سکتی ہے آگاز ہو چکا ہے پہلا آگاز گواہ اٹارمنی جنرل آپ پاکستان سے اٹارمنی جنرل وہ ہوتے ہیں جو حکومت کی معاملت بھی کرتے ہیں ادھر عدالت کی معاملت بھی کرتے ہیں انہوں نے بغیدہ طور کے اوپر اپنا ریزگنیشن دے دیا ہے اپنا استیفہ دے دیا ہے اور اس استیفہ کی دیفنیلی ان کے اوپر ایک پریشر ہے اور ان کو کہا گیا ہوں گا کہ آپ نے کسی طریقے بھی جو ہے اس معاملے کو لمکانا ہے اس معاملے کو آگے لیتے جا رہا ہے کسی طرح انتہابات نہیں ہونے دنے آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے تو دیفنیلی انہوں نے کہا کہ میں کس طرح اس کو ڈیفینڈ کروں کہ میرے اوپر ہی کورٹ آف کنڈیمٹ کرنا لگ جائے کہ کس طرح میں اس چیز کو کروں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے آگے تو نہ کوئی حکومت ٹک سکتی ہے نہ کوئی اوٹ ٹک سکتا ہے مجھے کس جو ہے وہ بھنگر جو سے کیسے نا چیک کر جو ہوتا ہے اس میں آپ بھنسا رہے ہیں تو بھنور کے اندر بھنسا رہے ہیں تو میں تو اس طرح نہیں کر ساتھا تو انہوں نے جی اپنا استیفہ دے دیا مگر میں آپ کو بتا دوں ان کی جو حرکات اور سکنات ہیں اس سے مزید بھی جو ہے وہ ریزگنیشن آپ کو آتے نظر آئیں گے ادھر جی آپ جانتے ہیں کہ عمران حان صاحب کے لیے ایک جی ایٹی تشکیل کر دی گئی ہے ویلاک بڑا ایمپورٹر رہا ہے آپ نے ویلاک کو اینڈ تک دیکھنا ہے ابھی آپ جانتے ہیں عمران حان صاحب نے کہا تھا میں جیسے جیوڈیشن کمپلیکس میں پہنچ گیا میں نے دروازے میں دیکھا کہ وہاں پہ پولیس اور رینجر تھی اور میرے پر دوبارہ وزیر آباد کی طرح اسیسنیشن اٹیمٹ ہو سکتی تھی اور مجھے کچھ لوگوں نے اشارہ کیا کہ عمران حان صاحب آپ کو یہ اسیسنیٹ آپ پہ کریں گے اور آپ جہاں سے نکل جائے کہتا ہے اس لئے میں واپس آ گئے مگر ادھر جی ایک جی ایٹی حکومت نے تشریر دے دی ہے اور پی ٹی ای نے اس کے اوپر اپنی ویڈیوز اور ایویڈنس بھی دی ہے جو کہ سوشل میڈیا کو پی ٹی ای کے اوپر چلے بھی اور دہشت کر دی کہ جو واقعات ہیں اس کو دیکھنے کے لئے اور جو اس پہ حملہ ہوا تھا یا نہیں تھا ہوا اگر تو حملہ ہوا ہے تو پھر سزا ہوگی اگر نہیں ہوا تو پھر اس کو عمران حان صاحب کے لئے کیا اپنے سزا یا جی ایٹی تشریر دے دی کہ یہ ہے اور آپ جانتے ہیں تھانا رمنا میں سی ٹی ٹی میں اور تھانا گولڑا شریف کے اندر عمران حان صاحب کے اوپر ایف آئی آر ہوئی مگر انہوں نے اپنی صاحب سیٹ کرنے کے لئے ایک جوائنٹ انویسٹیکشن ٹیم بنائی ہے اور جس کے سربراہ رانہ صاحب ہوں تو پھر دیفنیلی اس کا جو ہے اپنی مرضی سے فیصلے آتے ہیں اور ضرورتکار حمید ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ ان کو ان کا سربراہ کرر کیا گیا ہے آئی ایس آئی آئی بی ایم آئی اٹھارہ کے لئے اس سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کو پندرہ دن کا ٹاسک دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ آپ ہمیں رپورٹ جمع کروائیں کہ جو جو دیوشنل کمپلیکس اندر امران حمید صاحب کہتے ہیں کہ حملہ ہوا تھا یا اس کے اوپر کے لئے ایک سیسلیشن اٹیمٹ تھی اس سے ساری کی رپورٹ جمع کروانے کا کہا گیا ہے اور دیفنیلی یہ بڑا جو ہے بسیلی لئے یہ خان سب کو ایک سپوز کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے فیصلہ دلوائیں گے اور پھر اسی کے اوپر جو ہے وہ اگلی بات لے کے عدالتوں میں لیا جائے گا کہا جائے گا بقیتہ طور پر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہا جائے گا کہ کس طرح امران حمید صاحب جو ہے پریس کانفرنسر کی جائیں گی اور پریس کانفرنسر مریم ورنگزیبہ رانہ سناولہ اور جو اطاعت رانہ صاحبہ یہ پریس کانفرنسر کر کے بتائیں گے کہ جی ایٹی بقیتہ طور پر یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں جی اس میں تو کچھ نہیں تھا امران حمید صاحب صرف جانبوچ کے داتوں سے بھاگنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے میں ابھی سب کو یہ بات بتا دوں ایک میری بات آپ کو جو پتا چل چکی ہے وہ حقیقت پر مبنی آ رہی ہے اور آپ کے سامنے آپ ہی لیے میں نے کہا تھا استیفہ ہیں ابھی اور مزید استیفہ ہیں ادھر دی ادھر مشوانی فوکل پرسن اور امران حمید صاحب کے یہ سامنے روئے رواہ ہیں اور سارے معاملات کو لے کے آگے چلتے ہیں اور بڑا کوائیڈ جانگ آدمی ہے دس دن پہلے ان کی شادی ہوئی ہے ان کے وکیلیں جو ٹونشیٹ تھانے میں درہاز دی مقدمہ کو درج کرنے کے لیے مگر وہ نہ آئی پھر انہیں لہورہ آئی کور میں مقدمہ درج کرنے کی درہاز دی مگر راوالپینڈی بینٹ جو لہورہ آئی کور کرنے راوالپینڈی بینٹ ادھر درہاز دی گئی تو جسٹس عبدالعزیز بغیر طور پر انہوں نے درہاز سماعت کے لیے مقرر کر لی ہے جیسے میرا وی لاکھ سن رہا ہے اس پہ سماعت چل رہی ہے اور ابھی اس پہ ڈیفنیلی رپورٹ طلب کی جائے گی اور ان تمام داروں سے رپورٹ طلب کی جائے گی جو اس کو ڈنائے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر مشوانی نہیں ہے ہمارے پاس ادھر مشوانی نہیں ہے تو ڈیفنیلی اینڈ پہ کوئی نہ کوئی دارہ اس کو سیکنڈ کرتا نظر آئے گا ادھر کی حسین شاہد حسین سب ارگنائزنگ ٹاسک فورس کے یہ سربراہ ہیں اور آور سیز ہیں کل رات ان کو تقریباً ڈیر یا دو بجے قریب لیبرٹری لہور سے اٹھا لیا گیا ہے اور چند ناملوم افراد ان کو لے گئے ہیں اور یہ امران حسین سب کے لیے چندہ بھی کرتے تھے اور بڑے جو ہے وہ ایک مضبوط امران حسین سب کے ٹائگر تھے جن کو اٹھا لیا گیا ہے نتہ جی حسان نے عزی صاحب آپ جانتے ہیں ان کا جوڈیشنل ریمانڈ تھا اور آج جوڈیشنل ریمانڈ مکمل ہوا آج ان کی زمانت دینی تھی مگر آج ہی کوئٹا میں ان کے پر ایک مقدمہ تھا جس میں رہ دلی ریمانڈ میں لے کے ان کو کوئٹا لے کے جا رہے ہیں اور ان کے جو والد صاحب ہیں حفیظ اللہ نائل صاحب جو نیوز پر رپورٹ کارڈ کے اوپر آتے ہیں بڑے جو ہیں وہ ایک بولڈ سپیچ کرتے ہیں مگر مسلمین نواز سے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں اور بڑے گھر کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں انہوں نے بکراتور پر یہ بات کہی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے بیٹے کو کون لے گیا ہے میں اس کا نام بھی لوں گا اور وہ اس نے اس سے پہلے کوئٹا دیکھا بھی نہیں ہوا تو یہ بھی جو ہے وہ ایک بڑا سرپرائزنگ فیکٹر ہونے جا رہا ہے ادھر جی آپ جانتے ہیں منارے پاکستان میں پاکستان طریقین صاحب کا جلسہ ہے اس جلسے سے جو ہے وہ روکنے کے لئے باہم کو پاکستان طریقین صاحب کے چیمنا نمیران عمد خانہ صاحب نے قوم کے ساتھ ایک پیغام بھی دیا وہ بھی مینات کے ساتھ شیط کرنا ہے مگر چھاپو کا سنسلہ جاری ہے بڑی سپیر سے جاری ہے اور بڑے جو ہے پاکستان طریقین صاحب کے متحرک لوگ ہیں ان کو بھی پکڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے غلام بھی بھی بھروانہ فرح حبیب صاحب کے تو سمجھیں بس وانڈ جا رہی ہے صرف گرفتار انہیں ٹھانا ہے ادھر جی آمد ڈوکر صاحب مراد راہ صاحب ان تمام کو انٹی کرپشن طلب کر لیا ہے غلام بھی بھی بھروانہ کو بچا سکڑ رازی جس کے اوپر وہ کہہ جائیں گے آپ ناجائز قبضے میں ہیں فرح حبیب صاحب نے کار پارکنگ کا کام کیا ہوا ہے اس سارے معاملے میں انٹی کرپشن کو طلب کر لیا ہے مین مقصد کیا ہے کہ پاکستان طریقہ صاحب کے ٹائگرز کو روکنا ہے عمران حضب کی جلسے کو ناکام کرنا ہے اور عوام کا کٹھنے دینا کیونکہ عمران حضب نے بغیر طور پر یہ بات کیا دیا عمران حضب نے یہ بات کیا ہے اور برملاتوں کے اوپر عمران حضب نے یہ بات کیا ہے کہ منارے پاکستان میں میں جلسہ کروں گا میں عوام بھو کہتا ہوں کہ آپ نے اس آئین کے تحفظ کے لیے اور عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے نکلنا ہے اور ہر صورت آپ نے آنا ہے اور ترابیو کے بعد آنا ہے یعنی کہ عمران حضب نے ارتباء پھر قوم کو یہ بات کیا ہے کہ آپ نے کسی طور پیچھے نہیں اٹنا اصل یہی وقت ہے نظام بدلو اور اپنی ازادی کی راہ کو خموار کرو میرا حیل ہے خلات ابھی بدلیں گے جب نظام بدلے گا نظام بدلو خلات بدلو یہ میرا حیلہ سب سے بہتر وقت ہے ادھر دی اس آمباد کے اندر جو سپریم کڑا انہوں نے سو موٹو تنیل لیا مگر لہور بار نے ایک سو موٹو لیا جس میں انہوں نے جنرل ہاؤس اجلاس طلب کر دیا پورے پنجاب کی بار اسوسیشن جو کو کٹھا کرنے کا قیدی ہے اور ستائیس مارچ اس کو طلب کر دیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں وکلا مومنٹ ایک کاغاز ہو سکتا ہے کہ اندھابات کے لیے وکلا کوئی بڑا ایک مارچ کر سکتے ہیں اور وکلا کی تحریک آپ جانتے ہیں کہ بڑی تگڑی قسم کی تحریک ہوتی ہے اور اس نے بڑی بڑی تحریکوں کو کامیاب کیا ہے چاہے جس محالی تحریک ہو تو اس میں ایک بڑا رول کا ہوگا تو دیکھتے ہیں اس پر کیا مزید اپ ڈیٹ آتی ہے مگر امران صاحب کے لیے بھی مزید کچھ اپ ڈیٹ ہے وہ میں نے اگلے بلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ابھی تک اولاد ابھی تک اپ ڈیٹ سے بلاگ یوٹیوب سانتے ہیں اپنے دوسرے شیئر کرنی ہے اپنے دوسرے شیئر کرنی ہے نیکس رجلہ پر ہی ہوت کو یدی عرد نامینہ شکل